الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد مغالقی وصحادی اجماعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانسن ردی اللہ تعالی عنہ وعلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاز ردیفه الرحل قال یا معازو قال لبیك يا رسول اللہ وصحادیك سلاسہ قال ما من احد يشهد واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرمه اللہ ولا النار قال یا رسول اللہ فلا اخبر به الناس فَسَيُسْ يَسْتَبْشِرُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ و بیٹھے تھے آپ کی ردیف تھے آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو آس اللہ علیہ وسلم فرمایا اے معازو انہوں نے عرض کی حاضر ہوں اے اللہ کے رسول اور آپ کی اطاعت پر کمر بستا ہوں لبیتا یا رسول اللہ وصحادیك تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معازو انہوں نے پھر عرض کی اے اللہ کے حبیب اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت پر کمر بستا ہوں پھر فرمایا یا معاز تین دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انہوں نے تین دفعہ لب دیکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ اور اس کی آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں جو سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر اللہ اس پر آگ حرام کر دیتے ہیں معاز جلال نے کہا اے اللہ کے رسول میں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ کر دوں پس وہ خوش ہوں فرمایا شوقت وہ اعتماد کریں گے حضرت معاز میں گناہ سے بچنے کی خاطر مرتے وقت اس بات کی خبر شریح حدیث کی مزید اس روایت میں شرح ہو گئی جو دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جس نے کہا اللہ واحد ہے لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں سچے دل سے یہ دو الفاظ سچا دل اس کی ساری شرح کر دیتے کہ سچے دل سے اللہ کو واحد و لا شریک مانتا ہے معبود بلحق مانتا ہے پھر اس کی ذات کو مانتا ہے تو ساری صفات سمیت مانے گا اس کو رازق بھی مانے گا اس کو قادر بھی مانے گا جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ بھی اس کی طرف سے مانے گا کوئی دکھ تکلیف آ جاتی ہے وہ بھی اس کی طرف سے مانے گا کیونکہ فائل بل ذات کا وہی ہے تو گویا اس کی عملی زندگی بھی اطاعت الہی کا نمونہ بن جائے جو سچے دل سے کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر وہ کون سی سنت چھوڑ سکے گا کہاں آپ کی اطاعت چھوڑ سکے گا ایمان اسی یقین کا نام ہے جو اطاعت پہ مجبور کر لے ورنہ منافق بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے منافق اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ایمان لائے اللہ کی توحید پر حضرت کی رسالت پر لیکن اندر سے مان سچے دل سے نہیں مانتا ہے زبانی کہتا ہے جب سچے دل سے نہیں مانتا تو دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھ لیتا ہے دکھاوے کے لیے حج بھی کر لیتا ہے روضہ بھی رکھ لیتا ہے لیکن ان چیزوں میں اس کا دل نہیں لگتا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا رہتا ہے اللہ کے لیے نے تو گیا ان دو الفاظ کے اضافے نے اس بات کی شرح کر دی یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے زادت ہو ایمانہ کہ کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو مومنین کا ایمان اور بڑھتا ہے جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹ بھی سکتی ہے اس کا مددہ ہے ایمان کبھی ایک سطح پہ نہیں رہتا کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا نافرمانی اسے کم کرتی ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اتباع رسالت چھوڑتے ہیں اللہ کی نافرمانی اور اطاعت کیا ہے ہمیں کیا خبر اللہ کریم کا حکم کیا اور وہ کیا چاہتا ہے ہمیں کیا خبر کہ کس کام یا کس نظریہ یا کس بات میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس ساری بات کی دلیل ہیں محمد الرسول اللہ سلم تو گویا حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے میں یتر رسولہ فقد اطا اللہ جس نے رسول اللہ سلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت ہے تو جب ہم اطاعت میں کمی کرتے ہیں ایک معمولی سی بات ہم سمجھتے ہیں چلو جی نماز رہ گی تو کوئی جی نہیں خیر ہے اب نہیں پڑی جاست کی فرصت نہیں ہے لیکن یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ ہمارا ایمان نماز کو اللہ کی اطاعت کا ضروری حصہ سمجھنے سے کاثر ہے اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تو گویا ترکِ صلاة ایمان کی کمی کی دلیل بنی اسی طرح بلا حضرِ شرح کوئی روضہ نہیں رکھتا تو یہ اس کے یقین میں کمی کی دلیل ہے ایمان میں کمی آگئی اسی طرح باقی امور میں جہاں اطاعت کا دامر چھوٹتا ہے تو ایمان کی کمی کی دلیل ہے جہاں اطاعت اختیار کرتا ہے تو ایمان کی دلیل ہے پھر اس اطاعت میں خلوص کے درجے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے وہ زندگی بھر بڑھتے رہتے ہیں اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے تو یقین محکم طرف ہوتا چلا جاتا ہے وہ ایمان کی ضیعتی ہے تو گویا ہمارا کردار اس بات کا عینہ ہے کہ ہم کتنی سچائی سے اللہ کو اللہ مانتے ہیں کتنی سچائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے بھول چوک ہو جانا حاصل بشریت ہے کبھی غصے میں دیوانہ ہو گیا کبھی کسی نے کوئی چھڑ کر دیا کبھی بیماری میں گھور آ گیا انسان ہے اس میں بشری کے مضورنیاں ہیں لیکن یہ ایک وقتی جذباتی سی بات ہوتی ہے غصہ آیا غصہ چلا گیا چوٹ لگی درد ہوا درد چلا گیا جب ہوش میں آئے پھر تو توبہ کرے تو حدیث پاک کا مفہوم میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کوتاہی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے جذبات میں آ کر جہاں نافرمانی ہو جائے اللہ درگزر فرمائے انسان ہے صدق دل سے اللہ کی عظمت پر یقین ہے توحید پر یقین ہے صدق دل سے حضور علیہ السلام کی رسالت پر یقین ہے اپنی پوری کوشش اطاعت کی کر رہا ہے پھر کہیں جذبات میں آ کر کوئی غلط لفظوں سے نکل گیا کوئی غلط کام کر بیٹھا کہیں کوئی غلط بات کر بیٹھا تو اس میں بشارت ہے کہ اللہ وہ معاف فرمائے کیونکہ بشر ہے اس کی بشری کمزوریاں ہیں لیکن یہ معنی مراد لینا کہ عمل کچھ بھی نہ کرے اور اسے سچا یقین تو دل کا یقین ثابت نہیں ہوتا عمل کے پر ہے بعض ادرات نے اس کی تفسیر میں تشریح میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ آقام فراج نازل ہونے سے پہلے کی روایت ہے یا اس طرح کی باتیں لکھی ہیں لیکن یہ درست نہیں یہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قیامت تک کے لیے ہیں ہمیشہ کے لیے ہیں اور ان میں وقت کی قید نہیں کہ یہ پہلے تھی اور اب نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے قرآن کریم کی آیات نظور سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ارشاد عالی سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نئی حدیث بنیں گے لہذا ہر حدیث ہر آیت کو اپنے عید کے تناظر میں دیکھنا چاہیں جو گزر گئے ان کے حالات کیا تھے اس وقت کی ضرورت کیا تھی انہوں نے کیا عمل کیا وہ جانے ان کا رب جانے تلکہ امہ تم قد خلص لہا ما قصبت وَلَكُمْ مَا قَصَبْتُمْ تم سے تمہارے عمال کا پوش آج حالات کیا ہیں اس میں حدیث پاک کیا تقاضہ کرتی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہم کر نہیں سکتے وہ اللہ معاف فرمائے جو ہم کر سکتے اور نہیں کرتے یہ ایمان میں کمی کی دلیل ہے اور اگر کرتے ہیں تو ایمان میں کمال کی دلیل ہے تو ہمیں ہر بندے کو اپنا جائزہ میں اپنا آپ اپنا لیں ہم دوسرے کا جائزہ لیتے ہیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے تو بذرت مہد رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ یہ میں سب کو بتانا دوں سب خوش ہوں گے چونکہ یقین تو سب کو اللہ کی توحید پر آپ کی رسالت پر ہے چلو کسی کے کتا ہی ہوگئی سستی ہوگئی لیکن پوری کوشش کرتے اطاعت کی بھی یقین بھی کامل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اسی بات پر بھروسہ کر لیں گے اور شاید عمل میں کمی آ جائے کہ نجات تو ہو جائے گی تو چلو تو نہ بتاؤ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ ساری عمر انہوں نے یہ بات نہیں بتائی جب وقت نظہ آیا تو اس خیال سے کہ حضور کی بات کو اچھو پانا بھی گناہ ہے میں گناہگار نہ ہو جاؤں حضور کی بات آگے پہنچانا ضروری ہے بلگو انی ملوکان آیا کوئی ایک جملہ بھی ہو میری طرف سے تم تک پہنچاؤ تو اسے آگے پہنچاؤ اس ارشادِ علی کی تعمیر کے لیے آخری وقت میں انہوں نے یہ حدیث بیان فرما دی ونبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ وقال آتیتو نبی صلی اللہ علیہ سلیم وعلیہ سوب نبی ونائم ثم آتیتو وقد استہتو فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم ما تعلی ذلك اللہ 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 لدی اللہ اللہ تعالیٰ ہم روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ حیالی میں حاضر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا کپڑا کھوڑ کر آرام فرما رہے تھے آپ سو رہے تھے تو میں واپس ہو گیا پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہوتی ہے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو یہ بات کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پھر اسی پر مر جائے یعنی پھر زندگی بھر اس بات کو ثابت کریں اس کا کردار اس کے آمال ثابت کریں کہ وہ اللہ کوئی معبود مانتا ہے اور کسی کو معبود نہیں مانتا یہ معبود ماننا کیا ہے کوئی بھی نہیں مانتا کہ اللہ صفحہ کو معبود ہے میرے بھائی عملی زندگی میں جب ہم اپنی حاجات پہر شری طریقے سے دوسروں کے پاس لے کر جائے ایک شری طریقہ ہے بیمار ہے طبیب کے پاس جاتا ہے شرن جائز اللہ نے رسیلہ بنایا ہے طبیب علاہ لیکن اس کا یقین یہ ہے کہ شفاہ اللہ نے دینی ہے یہ اللہ نے طریقہ بنایا ہے کہ سنت ہے کہ میں علاج کروں ایک بندہ ہے وہ بندے کی اطاعت اللہ کا حکم چھوڑ کر کرتا ہے اس امید پر کہ اس سے مجھے نفع ہوگا یا اب اس کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے نقصان ہوگا نفع کی امید پر یا نقصان کے در سے اللہ کی حکم کے خلاف اس کو علاہ ماننے کے برابر نفع کی امید پر یا نقصان کے در سے اللہ کی حکم کے خلاف کسی بندے کی امید رکھنا اطاعت کرنا بات ماننا یہ شرک ہے اب انسانی زندگی کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حدود شریعت کے اندر بات مانتے ہیں خلاف شریعت نہیں مانتے وہ کتنے ایسے ہیں جنہیں شریعت کا کوئی پاس ہے تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ عہد کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر زندگی ور اپنے کردار سے ثابت کرے سمہ مات علیہ ذالک پھر اسی پر اس کی موت آئے اللہ دخل الجنہ و جنت میں دخل ہو گیا تو حضور اکدار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی یا رسول اللہ ان سرکا و ان زنا و ان سرکا میں نے اس کی یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو آپ نفاق بے شک اس نے زنا کیا ہو چوری یعنی آپ نے ابھی ذر رضی اللہ عنہ نے کردار میں جو انتہائی برے کام تھے زنا اور چوری دو انتہائیں ہیں مرائی کی ان کو لیا کہ یعنی زندگی میں انتہائی کوئی بڑے گناہ کیے ہوں فرمایا بے شک بڑے گناہ کیے ہوں اللہ اسے جنت میں اللہ ماف کر دے اور کرتے ہیں میں نے پھر ارض کی یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو فرمایا اگر اس نے زنا کیا ہو چوری ہو میں نے تیسری دفعہ پھر ارض کی حیرت میں آخر Henry یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو تو آپ نے فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو اگر اس نے زنا کیا ہو چوری یعنی ابو ذر کو کتنا بھی یہ ناگوار گزرے وہ ناک خاک آلود ہونا عرب میں ایک محاورہ تھا کہ تمہیں یہ بات مگوارہ ہے یا نہیں یہ ہوگی تمہاری مزاج تمہاری پسند کے خلاف ہے یا مطابق ہے یہ ہو کر رہے گی تو آپ نے فرمایا ابو ذر کو پسند آئے یا نہ آئے ہوگا ایسا ہی اس سے کیا مراد یہ نہیں کہ وہ رجوع اللہ اور توبہ کے بعد ان برائیوں میں مسروف ہے یہ ہو چکی کردار میں انتہائی برائی ہو چکی معاملات میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک کردار اور ایک معاملات دوسروں سے تعلقات کو معاملات کہتے ہیں ذاتی کردار کو کردار کہتے ہیں اپنے ذاتی افعال کو کردار ذاتی کردار میں انتہائی برائی زنا ہے معاملات میں انتہائی برائی چوری ہے کسی کی غیبت کرنا بھی چوری ہے کسی کا حق دبا لینا چوری ہے خواب وہ کسی طرح سے ہو یہ ضبوری نہیں کہ دیوار پھاڑ کر اندر سے کچھ ہی نکال لے کسی کا وقت ضائع کر لینا کسی کی بجرت لبا لینا کسی سے رشوت لینا سارے چوری میں آ جائے تو انہیں کہ یا رسول اللہ کردار کے اعتبار سے ذاتی عامال میں بھی اور معاملات میں بھی انتہائی برا ہو فرما جب اس نے اللہ کو واحد و لا شریف مان لیا اس کی اطاعت اختیار کر لی تو اتنا قریم ہے کہ جو بھی اس سے ہو چکا معاف کر دے گا ماننے کے بعد بھی بتک آدہ بشریت غلطی ہو جائے اور اس پر وہ پھر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے تو وہ بھی معاف ہو جائے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے ایسا ہوگا اور جب پھر انہوں نے کہا یہ تو بڑی مزے کی بات ہے میں لوگوں کو خبر کر دوں بڑے خوش ہوں گے فرمایا نہیں ہے لوگوں کو نہ بتاؤ عمل میں سستی آ جائے گی تو انہوں نے ساری عمر یہ حدیث محفوظ رکھی ہندر موت اس ڈر سے کہ حضور کی ارشاد کو تو آگے پہنچانے کا حکم ہے تو میں اس گناہ کا مرتقب نہ ہو جاؤں بیان فرما دی اب آبادت ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کار کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہدہ اللہ علیہ علیہ اللہ وقدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُخَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ عَامَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْصَاهَا إِلَى مَدْيَ مَوَرُوْهُمْ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالْنَّارُ حَقٌ عَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ عَلَى مَا قَانَ مِنْ الْعَمْرِ مَتَفَقْقٌ عَلَيْهُ وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے جو شخص گواہی تھے کہ اللہ کی صحبات کوئی محبود نہیں جو اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ عنہ اللہ کی بندی اور اس کے رسول ہیں اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی غلامہ کے اس کی قنید کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہیں کہ اس نے مریم کی طرف ڈالا اور روح ہے اس کی طرف سے اور جنت اور دوزخ برحق ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل فرمایا گیا وہ خواب کسی عمل پر بھی ہو اور کواکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج کے دور کا سوال اس کا جواب حضور علیہ السلام نے اس عہد میں عطا فرمایا ہے ہمارے آج کے جو روشن خیال کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سارے مذہب اللہ ہی کے لئے ہیں جو کسی طریقے سے بھی اللہ کو مانتا ہے ٹھیک ہے سارے مذہب اللہ کے لئے ہیں سب درست ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب درست نہیں ہے ایک بات درست ہے باقی سب غلط ہے منظور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک خط مبارک تھے چاہش طرح پھر اس کے دائیں بہت ہوت سی لانے بنائیں فرما یہ اللہ کا راستہ یہ حق ہے جو دائیں نکل گیا وہ بھی باطل ہے جو بائیں نکل گیا وہ بھی باطل ہے بے شمار راہیں جو دائیں بائیں نکل گیاں سب بات ہے سارے عقید حق نہیں یہ حق ایک ہے اللہ واحد ہے لا شریک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں نبوت مکمل ہو ختم نبوت سے مفہوم ادا نہیں ہوتا تکمیل نبوت جائے وہ ختم کر تو قرآن میں آتا ہے نا خاتم النبیین تو بعض فرقوں نے اس کا خاتم کا معنی انگوٹھی کر لیا انگوٹھی سے مور لگا خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں تو جو بند کیے جاتے تھے لفافی یا کچھ چیز تو اس پر لاکھ لگا کر انگوٹھی سے مور لگائی آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مور آپ کی مشتری مبارک میں تھی جس پر یہ محمد الرسول اللہ کا ہوا تھا جو آج مور نبوت آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کی اس جنگوٹھی مبارک پر کرنا تھا تو کہا جی آپ نے جو نبی آئے گا وہ حضور کی مور سے آئے گا کہاں کی بات کہاں پہنچا جی لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمائی کہ نبوت کی عمارت بہت خوبصورت عمارت اور دیکھنے والا اس کے گردہ گرد گھومتا ہے اور حیران ہوتا ہے اتنی خوبصورت ہے ایک جگہ اسے ایک ایٹ کی جگہ خالی نظر آتی کہتے ہیں اتنی خوبصورت ہے عمارت لیکن ایک جگہ یہاں خلا ہے یہاں ایٹ نہیں ہے تو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سنونایا وہ سل یا وہ ایٹ میں ہوں میری بے سر سے وہ خلا پر ہو گیا اب اس کے بعد اس میں کوئی جائش ہی نہیں کہ اس پر مزید کوئی ایٹ لگائی یا یا کوئی نبی آئے نبوت مکمل ہو گئی تو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس حال سے ماننا جیسی وہ ہے ضروری ہے اور پھر اس نے یہ گواہی دی کہ یقیناً حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بیٹے ماننے والا نجات میں نہیں ہوگا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ بھی گواہی دی کہ وہ اللہ کی بندی کے بچے ہیں ایک خاتوم نے انہیں جنا باپ کے بغیر پیدا ہوئے کلمات اللہ ہیں اللہ کا کلمہ اللہ کا حکم القا کیا گیا یا کلمہ کن ارشاد کا ماہ علم یا حکمِ الہی سے وہ بن گئے وہ جو طریقہ اولادِ آدم کا ہے اس کے مطابق نہیں ہے قدرتِ الہی کا مظہر ہے مرد عورت سے نہیں ہے بلکہ ماں سے اکیلے سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا یہاں ان باطل فرقوں کی یہ بھی تردید ہوگی جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے اور وہ لوہار تھے اور وہ کشمیر میں دفعہ نے کہا کہ آپ سانے گھڑتے ہیں تو بنیادی عقیدے میں یہ بات آگئی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا کوئی میاں نہیں تھا آپ کماری تھی پاک دامن تھی حکمِ الہی سے اللہ کے قلمہ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان کے بیٹے تھے اللہ کا قلمہ تھے القاہا الہ مریم جو حضرت مریم علیہ السلام پر القاہ کیا گیا وَرُّوْهُمْ مِنْهُوْ اور ایسی مبارک روح تھی جو برائے راست اللہ کریم نے شکمِ مادر میں ان کے وجود میں شون گئے یعنی اس کا کوئی ظاہری سبب مرد عورت ملتے ہیں تو ایک سبب ظاہری بنتا ہے وہ نہیں تھا اور یہ بھی اقرار کرے کہ وَلْ جَنَّتُ وَلْ نَعْرُ حَقُ دوزق اور جنت حق ہیں سبحان اللہ جسے یقین ہو کہ جنت بھی حق ہے دوزق بھی حق ہے وہ کس طرف چلے گا تو اگر کوئی بندہ عملی زندگی میں دوزق کی طرف چل رہا ہے وہ جی بڑی لذت آتی ہے شراب پینے میں بڑا مزہ ہے عورتوں کے ساتھ شہر کرنے میں بڑا مزہ ہے لوگوں کا مال روٹ لینے میں تو یہ تو دوزق کی طرف چل رہا ہے اس کا مطلب ہے اسے دوزق کے ہونے کا یقین تب ہی چل رہا ہے نا اٹھ اٹھ کر راتوں کو اللہ اللہ کرتا ہے دن رات ذکر کرتا ہے تلاوت کرتا ہے حلال کھانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کا مال لوسنا نہیں چاہتا عزت و عبرو محفوظ ہے اس سے لوگوں کی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا یہ جنت کی طرف چل رہا ہے اسے کوئی یقین ہے کہ کہیں جنت ہے یعنی یہ یقین ہونا آپ کا آشادِ عالی کہ اسے یقین ہو کہ جنت اور دوزق حق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھ وہ کدھر جا رہا ہے جسے یقین ہے کہ دوزق ہے وہ دوزق کی طرف نہیں جائے گا جسے یقین ہے کہ جنت ہے وہ پوری کوشش کر دے گا ادھر جانے کی تو گویا اس ایک جملے نے پورا کردار واضح یہ بھی واضح کر دیا کہ سارے عقیدِ حق نہیں ہیں عیسائیت یہودیت انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا ہے انہوں نے عیسی علیہ السلام کوئی سارے حق نہیں ہیں حق ایک اکیلہ ہے اللہ کی توحید حضور اکرم عزیر علیہ السلام کی رسالت ہم تمام انبیاء کے ساتھ ایمان لکھتے ہیں کسی بھی نبی کا انکار کفر ہے لیکن اطاع نبی کریم سلام کی اتباع محمد الرسول ہمارے لئے یہ شریعت وہ ہے جو حضور نے دی تمام نبی ہمارے امام ہیں برحق ہیں الحمدللہ ہمارے سب پر ایمان ہے لیکن اتباع حضور علیہ السلام کوئی جن کی اہد مبارک میں ہم دنیا میں موجود ہیں تو فرمایا پھر اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا خواہ اس کے عمال کیسے بھی ان عمال کیسے بھی اسے مرادہ علی یہ ہے کہ اکازہ بشریت ایک بندہ جنت کو جا رہا ہو سکتا ہے چھوکر لگے گر جائے اٹھ کر پھر چل پڑتا ہے ہو سکتا ہے اسے نظر نہ آئے کوئی آگے مچھیں نیچی جگہ ہو کہیں گر جائے کہیں لائے بائے ہو جائے لیکن سنبھل جاتا ہے پھر ادھر چل پڑتا ہے تو وہ یعنی اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کریم اسے توبہ کی توفیق اطاف کر دیتے ہیں اس کی توبہ قبول فرما دیتے ہیں وہ پھر اپنے راستے پھر چل پڑتا ہے اس سے قابط اقاضہ بشریت کو تاہیاں غلطیاں بھی ہو جائیں اللہ کریم معاف فرمائیں گے اور اسے جنت میں پہنچا دیں گے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ 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 رب العالمین وصلاة 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 وعلا حبیبه وقمد وعاله وصحاب اللہ ربنا لا تختلنا بغضبك وعلا طولکنا بعذابك وعفوالنا قبل ذالک اللہ ربنا لا صلت علینا مللہ ورحمنا ورلینا فی سفرنا ورلینا فی مالنا ورلینا انت غلینا فی الدنیا والآخر توفنا مسلمین مالکنا بالصادقین اللہ منصر اسلام والمسلمین اللہ مید الاسلام والمسلمین فی اللہ تعالی کل شہن قدیر اللہ منزل علینا من السماع امان مبارک نافشن غیر دار نافشن غیر دار نافشن غیر دار اللہ هو اللذی ینذر غیث من بعد ما قنات وینشر رحمت وحو الولی الحمید وحو الولی الحمید وحو الولی الحمید وصل اللہ تعالی حبیبه محمد محمد